اثرات ہیں ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن ویجید کی آیت ہے سلامن علا نوحن فی العالمین جو بندہ رات کے وقت اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو موزی چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے تھے رات کو جب گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو مائیں اپنے بچوں کو بتاتی تھی کہ بچوں پہلے یہ آیت پڑھو پھر باہر نکلو تو سامپ بچھو اور موزی چیزیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی تو حضرت فرماتے تھے ہم ان کو پڑھا کرتے تھے اور ہمیں چیزوں کا نقصان نہیں ہوتا تھا اس آیت کے عجیب اثرات ہم نے اپنے زندگی میں دیکھے ہیں اگر آدمی کسی بھی موزی چیز سے بچنا چاہے اس آیت کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں ہمیں سفر میں کئی مرتبہ مشکل پیش آتی ہے ہمارے بیگ کے اندر کتابیں ہوتی ہیں مطالعے کے لیے یا بیانات کے لوٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور آج کل مختلف ملکوں میں ائرپورٹ کے اوپر دینی لٹریچر جو ہے اس کی بہت زیادہ سختی ہے یعنی ایسے تو کسی کے پاس سے اسلحہ نکل آئے تو اتنی سختی نہیں کرتے جتنا دینی کتاب کوئی نکل آئے تو اس پر سختی کرتے ہیں ایک مرتبہ دوئی ائرپورٹ پر میرا چھوٹا بیگ تھا ہینڈ کیری جس کو کہتے ہیں اس میں بیانات کے فیپر تھے تو جب پاسپورٹ چیک کروانے کے بعد ہم آگے نکلے تو مشین والے نے چیک کیا اور اس نے بیگ کھول کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے میں نے اسے بتایا کہ بھئی یہ میرے نوٹ سے میں نے کتاب پڑھی اور جو مجھے پسند آئی بات ہو میں نے اس کے پر لکھ لیا ہے خیروبندہ خاموش ہو گیا اس نے بیگ بند کر دیا جب آگے نکلے تو آگے ایک اور بھی چیک پوز تھی انہوں نے دوبارہ پھر بیگ پر چیک کیا میں بڑا حیران بھئی ایک دفعہ چیک کر لیا ہے تو کافی ہے دوسری دفعہ پھر چیک کیا اب جب انہوں نے چیک کیا اور بیگ پھولا تو اس کے اندر کاغذات کاغذات کو دیکھتے ہی پولیس والا فون کرنے بیٹھ گیا اب میں حیران سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ اپنے کسی افسر کو بلاتا ہے یا کس کو بلاتا ہے اور اس کو کیا چیز نظر آگئی جو اتنی اہم ہے کہ کسی تو بلانے کے ضرور پڑ گئی تو دیکھ کے بعد یہ خاتون آگئی اور اس نے آکے میرے بیگ کو دیکھنا شروع کر دیا اب وہ ایک کے کاغذ کو پڑھ رہی تھی اللہ کی شان کے اس میں بخاری شریف کی جو اختتامی حدیث ہے اس کے نوٹ سے اس نے دیکھتے ہی مجھ سے پوچھا یہ بخاری شریف کی آخری حدیث کے نوٹ سے ہیں میں نے کہا اچھا تم تقریریں کرتے ہو میں نے کہا جی پھر اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عالم ہو یہاں بھی تقریریں کروگے میں نے کہا نہیں ابھی تو میں یہاں پر دو دن رکھنے کے لیے آیا ہوں پھر میں آگے جاؤں گا وہ کہنے لگی کہ میں عالمہ ہوں اور مجھے انہوں نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں لوگوں کے فاتھ جو دینی لٹریچر ہے اس کو دیکھوں اور ان کو یہاں پہ روکوں پھر اس نے میرے سارے نوٹس دیکھے ان کے عنوان پڑھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کسی فاتھ خاص فق کے اوپر تقریریں کرتے ہیں میں نے کہا نہیں میں مسائل کے بارے میں تقریر نہیں کرتا میں اصلاحی تقریر کرتا ہوں تو اللہ نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اپنے بیٹ کے اندر کاغذات نہ لے کے چلا کریں آپ کو کسی دن ائرپورٹ سے ڈھوک لیا جائے گا اور آپ کو جو ہے مشکل میں فٹ جائیں گے آپ اب ہمیں فکر لاحت ہوئی کہ یا اللہ یہ تو روز کا معاملہ ہے کریں تو کیا کریں پھر وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ آپ یہ نوٹس کیوں ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں کتابیں آپ نے کیوں رکھیں ہیں یہ دو تین کتابیں تھیں میں نے کہا میں نے کہا مطالعہ کرتا ہوں ہر وقت بیٹھ کے پھر وہ حیرانوں کے پوچھ لگی کہ آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ اس عمر میں میں اب کتابیں نہیں پڑھوں گا تو کیا ویڈیو گیم کھلوں گا بیٹھ کے تو اس بات پہ وہ ہنس پڑھی کہنے لگیا چھٹھی کہ آپ جائیں تو میری جان چھوٹ گئی پھر اس کے بعد ہمیں پریشانی ہوئی کہ یا اللہ اب ان نوٹس کا کیا کریں ہمیں ضرورت بھی پڑھتی ہے وہ افطلیس جگہوں پہ جانا ہوتا ہے کبھی یہ بیان کرو کبھی وہ بیان کرو تو نوٹس کا ہونا بھی ضروری اور ہیں بھی فونیاں تو ذہن میں خیال آیا کہ ہم قرآن ویڈ کی اس آیت کو کیوں نہ پڑھ لیا کریں چنانچہ اس کے بعد تقریباً آٹھ سال ہو گئے ہیں یا دس سال میں جہاں جیسے ارپورٹ پہ بھی جاتا ہوں جہاں بیگ چیک کرنے کی مشین ہوتی ہے یا عملہ ہوتا ہے میں یہ آیت پڑھ پہ ان پہ فوق دیتا ہوں اللہ کی شان دیکھیں کہ پچھلے پھر آٹھ دس سال میں کسی نے کبھی مجھے کھڑا نہیں کیا تو جہاں آپ کو کسی موزی سے ایزا کا در ہو اس وقت یہ آیت اگر پڑھ دی جائے تو یہ انسان کو فائدہ دیتی ہے پھر ہم نے اس کا تجربہ اور بھی کیا کہ مثلاً ایک بچی ہے اس کی شادی ہوئی اور اب اس کو ساس بہت تنگ کرتی ہے اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے یا اس کی نند ہے وہ اس کو تنگ کرتی ہے تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ صبح صبح اٹھا کریں فجر کے نماز بھی پڑھا کریں اور یہ آیت پڑھ کے ان پھر دم کر دیا کریں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے افادت سروائیں گے ہم نے جتنے بندوں کو یہ بات بتائی سو فیصد اس کا نتیجہ پایا ہم نے ہر بندے نے کہا اللہ نے ہمیں ان کے شر سے نجات عطا فرما دی پھر اس کا ایک اور بھی استعمال ہے کہ بعض بچیاں گھر سے نکلتی ہیں تو اوباش لڑکیں ان کو تنگ کرتے ہیں کالجم یونیورسٹیوں میں جو لڑکیں جاتی ہیں تو اگر وہ اس آیت کو پڑھ کے پھوک دیا کریں تو راستے میں کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا کسی سے ان کو ایزا نہیں ملے گی اللہ ان کی افادت سرمائیں گے تو اس آیت کے بہت سارے فوائر ہیں جو انسان ظاہری زندگی میں بھی حاصل کر سکتا ہے وَجْعَلْنَا مِمْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِمْ صَدًّا فَاغْشَئِنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ